آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاکر مارس سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں آئیے دکھتے ہیں سپیشل ڈبو کربلا کی تحریک میں خواتین کا کردار تو یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک شرک کرتے ہوئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلومات ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں تاریخ اسلام کا اہم منفرد اور بےمثل واقعات جس نے انسانیت کو حقیقت اسلام سے روشناز کر آیا ہے اور تاریخ اسلام کو حیات ابدی کا جامعہ پہنایا وہ نواز سائے رسول کریم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خیام ہے یہ خیام مرد اور زند دونوں کی پیداکاریوں اور جانساریوں پر مشتمل ہے جو انسانیت کے لئے نمونہ عمل اور مشال راہ ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت اور احترام کا وہ بلند مقام بخشا جو اس کی اصل اور فطر کے این مطابق ہے عورت وہ افضل اور بڑھتر وجود ہے جو خود اور پورے معاشرے کو سعادت اور نیک نامی کے ساتھ عظمت اور نیک بختی کی سعادت کے راستے پر گامزن کر سکتی ہے یہ عورت ہی ہے جس نے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر چراغ انسانیت کو تا خیامت روشن کر دیا ہے واقع کربلا صبر استقامت شجاعت پریزگاری عقیدہ اخلاق اور طرز زندگی کے ابوابوں پر مشتمل ہے اس واقعے میں خواتن اور مرد چھوٹے اور بڑے سب شامل ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا الگ کردار ہے در حقیقت کربلا میں کام آنے والے بہادر اپنی ماؤں کے لیے ایک انمول سرمایہ تھے کربلا کے واقعے کو عبدی حیات بخشنے میں حضرت زینب، حضرت ام قلسم، حضرت سکینہ، حصیران اہل بیت، رضوان اللہ تعالیٰ علم اجمعین اور کربلا کی دگر شہدہ کی بیمیاں اور ماں کا اہم کردار رہا ہے کسی تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کربلا کی تحریک کا پیغام کربلا کی حصیر خواتن نے عوام تک پہنچایا ہے جناب زینب کے بینظر کردار اور خربانیوں سے تاریخ کربلا کامل نظر آتی ہے حضرت زینب نے روز آشورہ میں ہی نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد مختلف مخامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی بھی تحریک کو مستحق بنانے کے لیے خواتن کا کردار اہم ہوتا ہے کربلا کے واقعے کے بعد عورتوں میں وہ جرات پیدا ہو گئی اور دنیا میں ہونے والی تمام تحریکوں میں خواتن کا اہم کردار نظر آتا ہے کربلا کا واقعہ حضرت زینب کے بغیر نامکمل ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی خواتن کربلا کے میدان میں اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں ان میں حضرت ام قلصم، حضرت رقیہ بنت حسین، حضرت سکینہ بنت حسین، حضرت فزہ، جناب رباب، جناب رملہ، جناب ام لیلہ، جناب ام وحب، جناب بحریہ بنت مسعود، جناب خضرجیہ، جناب حانیہ اور حضرت وحب کی منکوحہ وغیرہ خابل ذکر ہیں کربلا کی خواتن کے آمال حسنہ اور جد و جہد اتبسط خواتن کے لیے مشال راہ ہے آشورہ کربلا کی سرزمین پر ہونے والے واقعے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک تحریک اور مقصد کا نام ہے کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم تحریک کا آغاز اٹھائیس رجب رجب ساٹھ ہجری سے شروع ہوا اور یہ تحریک دس محرم اکسٹھ ہجری کو اثر کے وقت آشورہ پر ختم نہیں ہوئی بلکہ ام المصائب حضرت زینب اور امام زین العابدین کی سربراہی میں کوفا اور شام کے فاسق جابر اور ظالم حکبرانوں کے درباروں تک پہنچنے کے ساتھ اس انقلاب کے آواز مشرق اور مغرب اور عرب اور عجب میں بھی سنائی دی حضرت زینب کے ایک خطبات سے کربلا کی تحریک کو خیامت تک کسی احساس کے ساتھ یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں بلکہ کل ہی کا واقعہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشادت کے بعد حضرت زینب نے چند اہم ذمہ داریوں کو بہت احسن تاریخ سے کامیابی کے ساتھ نبھایا جن میں سب سے بڑی ذمہ داری امام زین العابدین کی دیکھ بھال اور دشمن سے ان کی حفاظت دوسری ذمہ داری شہدہ کی خوادین اور بچوں کی حفاظت تیسری اور اہم ترین ذمہ داری امام حسین کی تحریک کو زندہ رکھنا اور کربلا کے پیغام کو دنیا کے ہر گوشے تک مہچانا تھا جہالت اور خوف میں دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو مشن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے لے کر نکلے تھے اس کو حضرت زینب کے کردار اور ان کی گفتار میں انجام تک بہنچایا جناب سیدہ زینب کی سربراہی میں حضرت امام حسین کے اہل حرم نے کوفہ اور شام کی گنی کوچوں میں اپنے خطبوں کے ذریعے یذیبیت کے ظلم کا پردہ چاک کر دیا کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھیوں کو ان کی ماں بیویوں اور بیٹیوں نے حمد اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن حضرت امام حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے ونہ روز محشر دختر رسول حضرت زہرہ کو کیابو دکھائیں گے چنانچہ اثر آشورہ کو امام حسین کی شہادت کے بعد جب اہل حرم کے خیموں میں آگ لگا دی گئی بیویوں کے سروں سے چادریں چھن لی گئی تو جلت خیموں سے نکل کر مسئیبت زدہ عورتیں اور بچے کربلا کی جلتی ریت پر بیٹھ گئے دشکر یزید شمر اور خولی کے سرپرستی میں رسیاں اور زنزیرے لے کر آ گیا عورتیں رسیوں میں جگڑ دی گئی اور بیمار سید سجاد کے گلے میں توخ اور ہاتھوں اور پیروں میں زنزیرے ڈال دی گئی بیک کجاوہ اونٹوں پر سوار عورتوں اور بچوں کو قتلگاہ سے لے کر گزرے اور بیمیاں کربلا کی جلتی ریت پر اپنے وارثوں اور بچوں کے بے سر لاشے چھوڑ کر کوفا کی طرف روا رہو گئی لیکن اس ہولناک عصیری کی دوپ میں بھی اہل حرم کے چہروں پر عظم اور استقامت کی کرنیں بکھری ہوئی تھی نہ گھبراہٹ نہ بیچینی نہ اور کسی طرح کا کوئی پچھتاوہ اور شکوا تھا میدان کربلا میں یزیدی ظلم کے خلاف نہ صرف یہ کہ خاندان رسالت نے قربانیا پیش کی بلکہ اس گھرانے کی کنیزوں اور انصار حسینی کی خواتن نے بھی اپنے عیسار اور قربانیوں کے جہر دکھائے جہاں حضرت زینب اور امہ لیلہ نے اپنے قربانیا پیش کی تو وہیں جناب امہ وحب جناب بحریہ بنت مسعود اور جناب خضری جیعہ نے بھی اپنے قربانیوں کا حدیہ پیش کیا اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ عظیم خواتن نہ صرف اپنی نسلوں کی تربیت کرنے میں باقامال تھی بلکہ میدان عمل میں بھی ان کی کوئی مثال نہ تھی خواتن نے واقع کربالا کو بے نظیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے جس کی مثال آج تک تاریخ بیان کرنے سے خاص ہے کربالا کے عورتوں کا کردار ہر زمانے کی خواتن کیلئے مشاہ لے راہ ہے ایسے کی تازہ اترین خبروں کیلئے دیکھتے رہیے سیٹینڈیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اپنے خیال رکھے اور مہنمونی بھی آپ کے لئے اپنے کا امید ہے موسیقا 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 موسیقا